باب پانچ ہم لوڑی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لئے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوہے میں نہ جتو دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم خط نہ کراؤگے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ میں ہر ایک خط نہ کرانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرد ہے تم جو شریعت کے وسیلے سے راستباز ٹھرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راستبازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں اور مسیح اسو میں نہ تو خط نہ کچھ کام کا ہے نہ مختونی مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے تم تو اچھی طرح دول رہے تھے کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا یہ ترقیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے تھوڑا سا خمیر سارے گدھی ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے مجھے خداون میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کروگے لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی سزا پائے گا اور اے بھائیو میں اگر اب تک خط نہ کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں نہیں جاتا ہوں اس صورت میں سلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی کاش کہ تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق قطع کر لیتے اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسری کی خدمت کرو کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے یعنی اس سے کہ تو اپنی پڑوسی سے اپنے مانین محبت رکھ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیناس نہ کر دو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے معافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادو گری عداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بیداتیں بوغز نشبازی ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے مگر روح کا فلمحبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پرہزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں اور جو مسیح ایسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر خیش دیا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے معافق چلنا بھی چاہیے ہم بے جا فقر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں موسیقی